پروینشل منسٹرز، ممبرز پارلمنٹ اور میرے سواد کے جنونی ٹائگرز میں آپ کا شاندار استقبال کا شکریہ دا کرتا ہوں تو میں فضل رومان سے پوچھتا ہوں کہ تیس سال سے ہر حکومت میں آپ شامل ہوئے ہیں دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے کسی مغربی رینما کے مو سے ایک لفظ بھی نکالا اسلاما فوبیا کے خلاف بلکہ کسی سے بات بھی کی جب ہمارے مدرسوں کے بچوں کو آپ نکالتے ہیں عمران خان کے خلاف تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ یہودی لوبی ہے تو شرم آنے چاہیے کہ جس کو یہودی کہتے تھے اس نے وہ کام کیا ہے جو آپ نے آج تک تیس سال میں نہیں کر سکے ان پچھلے پینتیس سال میں جو تین تین دفعہ وزیر آزم بنے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے یونائٹڈ نیشنز میں اس کے خلاف بات کی کبھی آپ نے او اے ایسی میں بات کی اسلاما فوبیا کے اوپر اور خاص طور پر نواز شریف جب آپ پرچیاں پکڑ کے امریکی صدر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پرچی اسلاما فوبیا کی بھی پکڑ لینی تھی ایک کشمیر کی بھی پرچی پکڑ لینی تھی لیکن جو غلام لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے کوئی عقیدہ نہیں ہوتا بریف سسٹم نہیں ہوتا ان کا صرف اس طرح کے لوگوں کا جن کا پیسہ خدا ہوتا ہے جو پیسے کی پوزہ کرتے ہیں دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ انتاک یہ دو جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لکھ جب اقتدار میں تھے چار سو ڈرون حملے ہوئے پاکستان پہ چار سو ہماری عورتیں بچے مرے بے قصور لوگ مرے ہمارے لوگوں کے گھر برباد ہو گئے امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے سواد کے لوگوں نے کتنی قربانی دی کتنے لوگوں نے نقل مکانی کی گھر اجڑ گئے لوگوں کے تو یہ جو دو ملک کے سر برا تھے کبھی انہوں نے امریکہ کو یہ کہا کہ ایک طرف ہم تمہاری جنگ میں شرکت کر رہے ہیں دوسری طرف ہمارے اوپر ہی بمباری کر رہے ہیں یہ بھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی ملک پہ یہ گزری ہے نہیں گزری یہ کیوں نہیں بولے سواد کے نوجوانوں آپ بہت شہور لوگ ہیں سنیں کیوں نہیں بولے اگر امران خان کے بھی اربوں روپے ملک سے باہر آف شور اکاؤنٹس میں پڑے ہوتے میں نے یہاں سے چوری کر کے میں بھی بڑے بڑے محلات لنڈن کے اندر میرے ہوتے بچے میرے محلوں میں رہ رہے ہوتے بڑی بڑی گاڑیاں میں چلا رہا ہوتا چوری کے پیسے سے تو میں بھی ان کے صدر کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھا ہوتا کیونکہ جب سواد کے نوجوانوں جب وہ چاہے ہیں آج جس طرح روسیوں کے ساتھ جتنے بھی روسیوں کے بڑے بڑے ان کے پسنمنٹ کے باہر پیسے پڑے ہیں مغرب کے اکاؤنٹس میں بینکوں میں ان کے جائدہ سب ضبط ہو رہی ہیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ جدر ان کے پیسے پڑے ہیں جن کے محلات ہیں جب چاہے وہ ان کو ضبط کر سکتے ہیں ان کے پیسے نے ان کو غلام بنایا ہے ان کے چوری کے پیسے نے ان کو جھکا دیا ان کے سامنے اور انہوں نے اس قوم کو جو ایک عظیم قوم ہے انہوں نے ہمیں بھی اپنی حرکتوں سے ہمیں دنیا میں زلیل کیا ہے یہ سننیں کہ ایک قوم سو گیدڑوں کی قوم جس کا سردار شیرو وہ جیت جائے گی سو شیرو کی قوم جس کا سردار نواز شیرو کی طرح گیدڑوں ہماری ایک عظیم قوم ہے اوپر قرب جب لوگ بیٹھے ایک تو پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے قوم کو مکروز کر دیا دس سالوں میں ان کے چار گناہ زیادہ قرضہ پڑھا پاکستان کا ملک کو مکروز کر دیا باہر پیس پیس پچیس پچیس نیجی دورے کیے جب قوم کو مکروز کر رہے تھے اور اور میرے پاکستانیوں یہ ہی نہیں صرف انہوں نے کیا انہوں نے ملک کے مفادات کو اپنی ذات کے لیے قربان کیا تو میں آج سواد کے لوگوں آپ کے سامنے یہ کہنا ہے آیا ہوں کہ آپ سب اس ملک کی بقا کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نوجوانوں اپنے مستقبل کے لیے یہ سمجھ آئے کہ یہ جو قرب دولہ یہ جو تین چوے اکٹھے ہو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ ان کا شکار کر کے دکھاؤں گا کیونکہ یہ کر کیا رہے ہیں اسلام آباد میں سندھ ہاؤس ہے سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے جو یہ نواز شریف نے ایک طبعہ چھانگا مانگا میں شروع کی تھی روایت کہ ایمپیز ممبر آب پارلمنٹ کے ضمیر خریدنے کے لیے یہ آج سندھ کی عوام کا پیسہ بوریوں میں آیا ہے سندھ ہاؤس ادھر سے سندھ سے گارڈ لے کے آئے ہیں اس کو بچانے کے لیے کہ کوئی اندر نہ آجائے اور کیا کوشش ہو رہی ہے ساری دنیا کے سامنے بے شرمی سے کہ ہمارے ایم این ایز کو خریدنے آئے ہیں اور خریدنے اس لیے آئے ہیں کہ ان کو سب ڈر لگا ہوا ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز دیار ہیں اور اگر عبران خان تھوڑی دیر اور رہ گیا تو ان سب نے جیلوں میں جانا ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے سب نے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام ان کا کیا ہوگا نیاب کو ختم کرنا اپنے کرپشن کے کیس ختم کرنا شرم بھی نہیں آتی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آتے سال کی نیاب ختم کریں انشاءاللہ یہ جو آنے والے دن ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے فیصلہ کھول دے لیں اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیسا پاکستان بنے گا اس میں سب چور ایک طرف ہو گئے اور ان سب نے مجھے موقع دیا ہے جس طرح میں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ گین سے تین وکٹیں گریں گی یہ وہ لوگ ہیں لوجوانہوں یہ وہ لوگ ہیں آج جو یہ خوف زدہ ہیں جس چیز سے خوف زدہ ہیں وہ یہ کہ ملک ترقی کر رہا ہے آج میں چیلنج کرتا ہوں سب کو کہ مواز نہ کر لیں کہ ان کے دور میں حالات کیا تھے اور ہمارے ساڑھے تین سال میں کیا ہے ہر چیز میں ہم ان سے آگئے ہیں مشکل حالات میں پاکستان بننا پہلے دیوالیاں نکالا ہوا تھا ان چوروں نے اس کے بعد کرونا آگیا پاکستان وہ ملک تھا جس نے اپنی قوم کو ہم نے جو فیصلے کیے اپنی قوم کو کرونا سے بھی بچایا اور اپنی معیشت بھی بچائی دنیا یہ مانتی ہے دنیا کس طرف جا رہی تھی ہم نے دنیا کے مخالف فیصلے کیے اور آج دنیا کہتی ہے کہ جو پاکستان نے اپنے لوگوں کو کرونا سے بچانے کے لیے فیصلے کیے تھے وہ سب سے بہترین تھے ہم نے اس طور میں ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ کی سب سے زیادہ ٹیکس پاکستان کا کٹھا کیا اس ٹیکس سے دس دس روپے ہم نے پٹرول اور ڈیزل کم کیا پانچ روپے یونٹ بجلی کم کی ہماری ٹیکس ٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹس اس ملک کے اندر کبھی اتنا زیادہ زراد کے اندر پیسہ نہیں آیا گندم کی ریکارڈ مکئی ریکارڈ جاول کی ریکارڈ فصل وہ ملک جس کے جو زراد کا ملتا پہلی دفعہ کسانوں کو اس طرح کا پیسہ ملا آئی ٹی جو نوجوانوں کا جو مستقبل ہے ریکارڈ آئی ٹی کی ایکسپورٹس کی میں چیلنج کرتا ہوں ہر چیز میں ہم ان سے آگے ہم وہ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ اپنے بچوں کا مستقبل سوچ دے ہوئے موسم کی تبدیلی کو بچانے کے لیے پہلے ایک ارب درخت پختول خواہ میں اگائے اب دس ارب درخت سارے پاکستان میں اگانے جا رہے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے دس ڈیمز دس ڈیمز شروع کی ہیں پاکستان میں پچاس سال کے بعد بڑی ڈیمز بن رہی ہیں ممن ڈیم دوہزار پچیس میں جو سارے پشاور کے علاقے کو انقلاب آ جائے گا وہاں زراد میں بھی پشاور کے لوگوں کو پانی بھی ملے گا اس کے بعد دس ڈیم اس کے بعد باشا ڈیم دوزار اٹھائیس تک بنے گی جو پاکستان کا جو پانی ہے جو ریزروائر ہے وہ دکنا ہو جائے گا اس سے اور زمین کاشت میں آئے گی اس سے اور زیادہ انشاءاللہ ان آج اس ملک میں ہوگا اس سے انشاءاللہ اور خوشحالی آئے گی کیا آپ تیار ہے کہ ایک گین سے میں تین مٹیں گھرا ہوں اور یہ جو یہ جو لوگ ہیں نواز شریف باہر بیٹھا ہے اچھا یہ ذرا سنیں کبھی اپنے ٹیلی فون کے اوپر کبھی گوگل کر کے دیکھیں کہ کبھی ہوا ہے تین دفعہ ملک کا پرائیم منسٹر اس کے بچے باہر بیٹھے ہیں ارب اور روپے کی پروپیٹیز میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں بیٹی بیٹی کے نام میں چار بڑے بڑے لنڈن کے مہنگے علاقے میں گھار ہیں ایک ابھی تک ریسید بھی بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا کیونکہ چوری کا پیسہ ہے اس کا جو منشی اساقڈار وہ بھی باہر بیٹھے ہیں اس کے بیٹے بھی باہر ہیں اور وہ پتی سارے ادھر ادھر ہمارا جو تین کے ساتھ جو شکل نظر آتی ہے سوٹ پہن کے وہ سوٹ اس لیے پہنتا ہے کہ جب وہ یورپین کو ملتا ہے یا امریکی ایمبسیسر لوگوں کو ملتا ہے تو بتاتا ہے کہ سر میں بھی آپ بھی اتنا ہوں دیکھیں میں نے سوٹ پہنا ہوئے میں انگریزی بولتا ہوں تو شعباز شعباز کے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے مقصود چپڑاسی کون ہے کون ہے مقصود چپڑاسی مقصود چپڑاسی وہ ہے جو شباز شریف کی چپڑاسی بنا ہوا تھا ایک دن اس کو پتا چلا اس کے بینک میں تین سو پچتر کروڑ اپیہ آگیا ہے اور باقی جو نوکروں کے نام پہ سولہ سو کروڑ پہ آیا تو جب سے عدالت میں پوچھ رہے ہیں کہ جی پیسہ کدھر سے آیا تو کبھی شباز شریف کی قبر میں درد ہو جاتی ہے کبھی اس کا وکیل بھاگ جاتا ہے ڈیٹس پہ ڈیٹ لے رہا ہے اس کو بھی ڈر لگا ہوا ہے اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ امران خان رہ گیا تو یہ اگلے دو تین مہینے میں یہ بھی جیل میں جائے گا تو یہ سالم مجرم اور ملزم اکٹھے ہو کے اب کوشش کر رہے ہیں پیسے لگا کے کہ کسی طرح لوگوں کو خریدیں تو میں الیکشن کمیشن سے بھی ویسے آج پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے کیا یہ آئین کی اندر اجازت ہے کیا دنیا کی کوئی جمہوریت اس کی اجازت دیتی ہے کیا کبھی برطانیہ میں کبھی آپ نے سنا ہے جدر سے ہم نے جمہوریت لے کے آئے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ میں اس طرح کی حرکت ہو تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اور میں آخر میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ مسلمانوں کو حکم کرتا ہے عمر بن معروف وہ نہیں ان المنکر کہ تم اور پوری آیت ہے کہ تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کیا دنیا کی امامت کے لئے کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور پرائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہو اچھائی کے لئے جہاد کرتے ہو اور پرائی کے خلاف جہاد کرتے ہو یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ چوری کے پیسے سے سیاست دانوں کو خریدا جا رہا ہے بیس بیس کروڑ آپ نے ان کے ضمیر کی قیمت لگا دی ہے تو قوم کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ قوم اس کے خلاف کھڑی ہو لہٰذا ستائیس تاریخ کو جو میں نے اسلام آباد میں انسانوں کے سمندر کو دعوت دی ہے اس کو اس قرآن کی آیت کے اوپر دعوت دی ہے عمر بن معروف میں چاہتا ہوں میری قوم نکلے اور اسلام آباد میں پہنچ کے بتائے دنیا کو کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ایچائی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان چوروں کے خلاف کھڑے ہیں ہم ان ڈاکوں کے خلاف کھڑے ہیں ہم ان منافقوں کے خلاف کھڑے ہیں ہم ان امریکہ کے غلاموں کے خلاف کھڑے ہیں پاکستان پائیدہ موسیقی